سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان سمیت بعض ممالک سے براہ راست مملکت جانے پر پابندی آئید ہے تاہم غیر ممنوع ممالک میں قیام کے بعد مملکت جائے جا سکتا ہے اس حوالے سے کارین اپنے سوالات ارسال کر رہے ہیں ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے دبئی میں کتنے دن قیام کرنا پڑتا ہے جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ممنوع ممالک سے براہ راست وہی تارکین وطن مملکت آ سکتے ہیں جنہوں نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہوں اور توقع نہ ایپ پر ان کا سٹیٹس امیون کا ہو جبکہ وہ افراد جنہوں نے مملکت میں ویکسین نہیں لگوائی اور ان کا تعلق ممنوع ممالک سے ہے وہ کسی ایسے ملک میں جہاں سے مسافروں کی آمد پر پابندی نہیں وہ ان ممالک میں چودہ دن قیام کرنے کے بعد سعودی عرب آ سکتے ہیں واضح رہے کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستان، انڈیا، بنگلدیش، مصر اور انڈونیوشیا سے سعودی عرب میں ویکسین لگوانے والوں کی آمد پر پابندی آئید ہے جس کی وجہ سے ایسے ممالک سے آنے والے براہ راست سعودی عرب نہیں آ سکتے بلکہ وہ کسی ایسے ملک میں دو ہفتے قیام کرنے کے بعد مملکت آ سکتے ہیں جہاں سے مسافروں کی براہ راست مملکت آنے پر پابندی نہیں اس خبر کی تفصیل اور اسی طرح مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں